بلکل دیکھیں انٹرنیشنلی جو بھارت کا جو مختلف ملکوں پر جن میں نیوزلینڈ بھی شامل ہے وہ بہت زیادہ ہے تو یہی وجہ ہے اگر آپ کو یاد ہو پاکستان ٹیم جب جنوری میں نیوزلینڈ گئی تھی وہاں جب کرونا سے چیسز آئے تھے پاکستان ہندوستان جس کی ایک ارب تین سو کروڑ عبادی ہے نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور ٹرس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتم بھاگنا چاہتے ہیں اس دورے میں ایک بار پھر ہمارا رابطہ باہل ہوئے اسامہ غازی سے اسامہ تمام تر انسیڈنٹ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی لوبی خاصی سرگرم ہے سوشل میڈیا پر اور پاکستان کے خلاف خاصے کومنٹس کیے جا رہے ہیں اس سے تو اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ پاکستان کے خلاف جو یہ فیصلہ کیا گیا نیوز لینڈ کی جانب سے یہ کسی اور کے ایمہ پر کیا گیا ہے دیکھیں پاکستان میں تو اگر کچھ بھی ہوتا ہے کوئی چھوٹا کوئی واقعہ ہو جائے تو بھارت اس کو کس طرح سے بڑھا چاہا کر پیش کرتا ہے آپ کو پتا ہے اس کی خیریڈی بلٹی کا کیا ہے ہمارے تو وہاں پتا لگا ہے جی پاکستان میں اپ 16 گرا دیا گئے اور ویڈیو گیمز کی فوٹیج دکھا کر وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی یہ پاکستانی ڈرونز ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں یعنی ایک پاگل پرن سبھی آگے کی چیز شروع ہو جاتی ہے اور جی طرح سے اس چیز کو بھی بنیاد بنا کر کہا جائے کہ دیکھیں میوزلینڈ بھی چلا گیا لیکن ابھی دیکھیں میوزلینڈ کو مثلا بتانا تو چاہیے کہ وہ سیڈ کیا تھا وہ کہتے ہیں ہم بتا نہیں تک کہ ہماری بس یہ ان کی سیکیورٹی ضروری ہے اور جتنا بھی ہم نے دیکھا کہ بات ہو رہی تھی کہ ان کی ہی میوزلینڈ کی شہری پاکستان میں ہے اور آرام سے گھومتے کرتے ہیں آزادانہ طور پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے فورنرز یہاں پر آ رہے ہیں تورس یہاں پر آ رہے ہیں کوئی اللہ کا شکر ایسا مسئلہ نہیں ہے اور خاص طور پر جب ٹیم ہے تو اس کو تو اتنی سیکیورٹی دی گئی ہے اور جتنی پہلے ٹیمز آئی ہیں کسی کے ساتھ کوئی اللہ کا خاص بدل و کرم ہے کہ کوئی ایسا ماقعہ نہیں ہوا کوئی سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا تو پھر یہ آپ نے بنا کر اس کو جواز بنا کر جو شیئر بھی نہیں آپ کر رہے تو ہی تو ایسا لگتا ہے اور پھر پتہ لگتا ہے نا کہ یہ تکلیف کہاں ہوئی ہے یعنی نیوزیلینڈ کی آنے کی تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کسی کے لئے کرائم ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے اور یہ دیکھنا اسامہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ یہ ایسے ہی تو نہیں ہوا نا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم نیوزیلینڈ میں بیٹھی ہوئی ہے اور اچانک انہوں نے بتایا کہ جی خدشہ ہے اس سیکیورٹی کا اس لئے ہم کیسل کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوا نیوزیلینڈ کی ٹیم یہاں آتی ہے اور اس سے پہر ان کی سیکیورٹی ٹیم تمام سیکیورٹی معاملات کا جائزہ لیتی ہے اس کو کلیر قرار دیتی ہے پھر اس کا پرکٹس میچز یہاں پر ہوتے ہیں ٹروپک کے ساتھ تصویریں کھچوائی جاتی ہیں تمام تر انتظامات ہوتے ہیں یہاں پر ہر طریقے کا محول ان کو سازگار نظر آتا ہے جس دن میچ ہونا ہے جو دے ہے میچ کا اس دن اگر یہ اچانک سے فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ہم یہ کیوں نہ بولیں کہ نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کیا بی سی سی آئی کی پپٹ ٹیم بن چکی ہے کیوں ایسے فیصلے لیے جا رہے ہیں اور اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پھر وہ پیش کریں لیکن وہ اگر وہ ونس ایڈ فیصلے لے رہے ہیں تو دال کے اندر کالا نہیں ہے بلکہ دال ہی پوری کالی لگ رہی ہے اس پر بیٹھ کر سوچنا ہوگا ورنہ کرکٹ کو بہت زیادہ نفصان ہو جائے گا آگے آپ دیکھئے کہ بھارت جو ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں لنک کرتی ہیں کہ کئی ممالکیں ہوں کہتے ہیں ان کے کمیشل انٹرس سائنس جاتے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے جیس طرح مخموضہ فشمیل میں ہوتا ہے تو اس پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور تو کیوں خوب کی بات رچے بڑی کی جائے بہنستان کے طرح مخموضہ فشمیل میں عورتوں بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوگا نوجوانوں کے ساتھ پیلٹ گنز کہیں دوریا فسطہ ہو رہا ہے نہیں ہوگا اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ یہاں پر آپ آئی تی سی کو یہ جی کے جیے چکے بھارت کی عبادی زیادہ ہے وہاں پر کرکٹ کا اس طرح سے ہے اور ایڈوٹیزمنٹ اس پر ایک بالنس رکھنا ہوگا کہ کہاں تک آپ پیسے کے زور پر اور پیسہ اور اس طرح لابنگ اور یہ کر کے آپ کرکٹ کو نقصان پہنچیں اور اسامت جس طرح نیوزلینڈ کرکٹ کی جانب سے ابھی یہ فیصلہ کیا گیا اتنا بڑا فیصلہ لے لیا گیا اس وقت بھی فیصلہ کرنا چاہیے تھا جب نیوزلینڈ کے پلیئرز جو تھے آئی پیل کھیل رہے تھے بڑے نام شامل تھے اور انہوں نے پاکستان آنے سے انکار کیا تھا ہاں جی اس وقت لی دیکھیں آپ اگر کسی کو تھرٹ کیا ہوتا ہے تھرٹ سے اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا کسی ملک میں اگر حالات کراب میں چلیل نیوزلینڈ میں واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد ایک تیم ہی آنا ہے انہوں نے اپنی سکیرٹ ٹیم بھی کی انہوں نے سارا دیکھنا ہے اس کے بعد آپ تھرٹ پر چھوڑی کر سکتے ہیں اگرانی سکیرٹ کوئی آگیا ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کریں کوئی واقعہ ہو یا اس کا اندیشہ ہو تو اور بات ہے جی یہ ہونے لگا تھا اور اس کو روک لیا گیا یا کچھ ایسا تھا لیکن ایک سفرٹ آنے پر ان کوئی واقعہ تو ہوئی نہیں ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں اس طرح تو ہم زندگی ہی مجھے کہ ہم میں گھر تھی ٹرافک میں حادثات ہوتے ہیں تو خدشہ ہے کہ اس طرح پر بہت حادثات ہوتے ہیں تو یہ مجھے کس نے کہا دیا آج حادثہ ہوگا یا جناب پناہ مندہ ہے اس کا مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑیوں گا نہیں جب میرے سکیرٹی ہے جب اس کو بلکل پھول پھول بنایا گیا ہے پہلے بھی ہو چکا ہے اور آپ کی ٹیم آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی جا کر مجھے فر ایمیل آگے اس کا فون آگیا کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے پی سی بی نے نیوزیلینڈ ٹیم کو منانے کی بھی کوشش کی ہے ذرائع کے مطابق سیکیورٹی خکام نے بھی منانے کی کوشش کی ہے مگر نیوزیلینڈ ٹیم نے گراؤنڈ آنے سے صاف انکار کر دیا ہے ذرائع پی سی بی کے مطابق میچ کا ٹاس ہونے والا تھا شائقین بھی میدان میں آگئے تھے اور ٹیموں نے بھی ہوتیل سے نکلنے کی تیاری کر لی تھی مگر اچانک صورتحال یک سر تبدیل ہو گئی ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورس جنرلیس محسن مہدی ان سے بات کرتے ہیں محسن کیا صورتحال ہے خوشی کا سما تھا کہ اٹھارہ سال بعد یہ ٹیم پاکستان میں کھیلے گی لیکن اچانک سے سارا منظر بدل گیا کیا تفصیلات پہنچی ہیں آپ تک جی ہاں بالکل لمحے میں یہ ایک بری خبر پاکستان قرکٹ کے شائقین پر بجلی فنکر گری گئے جب ان کو پتہ لگا وہ گرمی میں سٹیڈیم پہنچے پی سی بھی ذرائعی بھی بتاتے ہیں کہ کل تک جو ہے تمام دونوں کی ٹیموں نے کل تک پریکٹیس بھی کی اس وقت کوئی سیکیورٹی خرشات نہیں تھے اور کافی حرصے سے نیو زیلینڈ کا جو سیکیورٹی وقت تھا وہ بھی پاکستان میں موجود تھا اور اسی کی اتمنان کی بنا پر نیو زیلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا تھا پھر اچانک یہ کیا ہوا کیونکہ جو پاکستان قویٹ بوٹ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ ہم بہت کالز کر رہے ہیں سب کالز کر رہے ہیں کال filed 검 تheen ولیکن جو ہمارے ذراعیم وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو پاکستان قویٹ بوٹ انہوں نے نیو زیلینڈ قویٹ ٹیم کو منانے کی کوشش کی سیکیورٹی و کام کا سارا لیا اس میں کسیورٹی و کام نے بھی انہیں منانے کی کوشش کی لیکن نیوزلینڈ پرکٹ ٹیم نے جو ان کے آفیشلز ہیں انہوں نے جو ہے میدان میں اترنے سے انکار کر دیا اور ان کو اچانک یہ خبر حسن لیکن یہ بات تو بڑی آبویس ہے نا کہ کوئی سیریز اگر ہو رہی ہوتی ہے تو سیکیورٹی ٹیم آتی ہے اپنے کنسنس کو دور کرتی ہے اس کے بعد تمام تر معاملات تیہ پاتے ہیں ٹیم بھی آئی تھی یہاں پر سیکیورٹی کنسنس پر بھی اتمنان کا اظہار کیا گیا تھا لیکن اب اچانک کیا ہو گیا ملکل ٹیم بھی آئی تھی اور ٹیم کے تمنان پر نیوزلینڈ نے دورہ کیا عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ٹیم پاکستان کا دورہ کرتی ہے تو اس کے اس دورے سے ایک ماہ کبھل ان کا سیکیورٹی وقت آتا ہے جو کہ ایک سے دو دن پاکستان میں رہتا ہے اس کے بعد واپس سال جاتا ہے لیکن نیوزلینڈ نے کہ جو سیکیورٹی وقت تھا وہ کافی عرصے سے پاکستان میں موجود تھا دس سے زائد روز سے وہ پاکستان میں موجود تھا اور ان کا یہ کہنا سیکیورٹی تک سیریر ختم نہیں ہو جاتی ہے ہم پاکستان میں ہی رہیں گے تو یا تو یہ نیوزلینڈ کا جو سیکیورٹی وقت تھا اس کی نائے لیے کہ ان کو یہاں تک پتا نہیں چل سکا دس دن بارہ دن رہنے کے بعد بھی کہ یہاں پر سیکیورٹی کیا تھا اور اچانک این موقع پر جب ایک راوڈ بھی وہاں پر موجود تھا اور ٹیمیں بھی تیار تھیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم یہ ٹوپک آج آپ نے دیکھا پاکستان کی میڈیا میں ہندوستان کی میڈیا میں بھی کافی کور کیا جا رہا ہے اس کو لے کر بہت سارے انٹریسٹنگ ویڈیو آئیں گے اور بہت بڑے بڑے کرکیٹرز کے ویڈیو آئیں گے آپ کو ابھی تو یہ انیشیل جو ریاکشن ہے اس کے ویڈیو ہیں اور آپ کو رات تک بہت سارے ویڈیو ملیں گے اسی چینل پر تو گائز اس چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور آپ کو بتا دیں کہ نیوزلینڈ کے ٹیم بلکل مطلب انہوں نے ٹاس سے پہلے ہی مطلب ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ ہوتل سے باہر نہیں نکلیں گے اور نہ تو یہ ٹور کمپلیٹ کریں گے اور وہ سیدھا سیدھا انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ وہ آج کے آج پاکستان سے نکل جائیں گے ان کو ایسا کچھ سیکیورٹی ٹریٹ آیا ہے اب اس کو لے کر پاکستان کے میڈیا بھارت پر بلیم کرنے لگے ہیں اس یوزل یہ تو ہونا ہی تھا بھارت پر بلیم ان کو کرنا ہی تھا بارش بغیرہ کا بھی وہ کئی وار بلیم بھارت کو کر دیتے ہیں کہ بھارت میں بہت زیادہ ایسا کچھ پولیشن ہے جس سے کہ پاکستان میں بارش ہو رہی ہے ایسا کچھ بھی ان کے پاس لوجک ہوگا میرے حساب سے تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہو کہ نیوزیلینڈ کے ٹیم جو کل تک پریکٹس کر رہی تھی وہ ایک دم سے ان کو ایسا کچھ سیکیورٹی ٹریٹ آیا کہ انہوں نے سوچا کہ ہم کنٹینیو نہیں کر پائیں گے اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ مطلب 2009 کے بعد سب سے بڑا ایسا انسیڈنٹ ہے جس میں ٹیم ترنت بھاگ رہی ہے پاکستان کو چھوڑ کر حالانکہ اس ٹائم پہ تو حملہ ہو گیا تھا کئی کرکیٹرز کو گولی لگ گئی تھی گھائل ہو گئے تھے اس کے بیچ میں وہ بھاگے تھے لیکن اس بھار یہ ہوا ہے ایسا تو اب سمجھ سکتے ہیں آپ پاکستان کے کرکیٹ فینس اور پاکستان کے جو اورگنائزر ہیں ان کی کیا حالت ہوگی تو گائز یہ چیزیں ہیں اب کیسے کلیر کٹ ہوں گی اب تو پاکستان مطلب اس کو لے کر بھارت کو آسانی سے بلیم کرے گا اس شوئے بکتر نے بیان دیا ہے کہ پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کب جیتے اور دنیا کو سٹیٹمنٹ دے کہ we are the powerful کرکیٹ نیشن اس طریقے کی چیزیں پاکستان میں بھگواس شروع ہو گئی ہیں یہ مطلب کچھ بھی موقع پر سیریس بات نہیں کریں گے حالانکہ غلط ہوا پاکستان کے ساتھ نیوزیلینڈ ایسا کر سکتا تھا پہلے ہی وہ کینسل کر سکتا تھا اور پہلے ہی ان منع کر دیتا آنے مطلب یہ کیا کہ ٹوس سے پہلے نیوزیلینڈ ایک جوک چل رہا ہے نیوزیلینڈ won the toss and decide to go back نیوزیلینڈ اس طریقے کا جوک چل رہا ہے تو یہ definitely ایک مجاک ہوا ہے پاکستان کرکٹ فینس اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ تو اب اس کا جواب پاکستان کیسے دے سکتا ہے پاکستان نیوزیلینڈ کے ساتھ کرکٹ کھلنا بند کر دے ایسا ہی کچھ کر سکتا ہے ورڈ کپ بغیرہ میں کھلنا بند کر دے ایسا ہی کچھ کر سکتا ہے تو یہی ہے پاکستان کے پاس اور کوئی راستہ تو مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا کیونکہ سمپل ساتھ سیکیورٹی تھریٹ اور بس اب آنے والے سمیہ میں انگلینڈ کی ٹیم آنے والی ہے انگلینڈ کی ٹیم definitely اب بہت مطلب ٹینسن ہوگی کہ آپ نیوزیلینڈ نے دورہ کینسل کیا ہے تو ان کو کچھ سیکیورٹی ہوگی تو اب وہ بھی مطلب سوچیں گے کہ ہم کریں کی نہ کریں ویسٹن ڈیس جم بامبی بانگلہ دیس ساؤت افریقہ یہ تو ایک ایسی نیشن ہے ان کو سیکیورٹی تھریٹ سے کوئی ڈاری نہیں لگتا آپ کو بھی پتا ہے گریب دیس ہے پیسہ تم تھوڑا سا بڑھا ہوگے تو وہ کھیل لیں گے بانگلہ دیس کے کئی کرکیٹرز نہ وہاں جانے سے منع کیا تھا سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے سری لنکا بھی گریب بیس ہے وہ کھیل لے گا تو پاکستان یہی کر سکتا ہے کہ ان ٹیموں کو پھر سے بلانا شروع کرے ری ویڈ کرے وہی جو پچھلے پانت دس سال سے کر رہا تھا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپ آپ سے میں بول چکا ہوں کہ آپ کو اس ٹاپیک پر جو بہت اچھے اچھے انٹرسٹنگ ویڈیو ہیں وہ یہی پر ملیں گے پریش شاہر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں جنبات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جائے ہیں